آہ سوری میرا شیڈیول بہت بیزی ہوتا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ہر کومنٹ کا کوششن کا کواری کا آنسر دوں جن کے آنسر یہاں پر سیدھے نہیں ملتے وہ اس کا ویڈیو ہوتا ہے تو قائدلی آپ نیکسٹ ویڈیو دیکھ لیجئے میں کوشش کرتا ہوں یہاں بھی آنسر دوں یہاں بھی آنسر دوں اگر کوئی مس ہوتا ہے تو اس کے لیے سوری آج کے کوششن ہے سب جون دوزار بیس کا نیٹ اکٹوبر میں کنڈکٹ ہوتا ہے تو ہم فارم پہ منت کون سا لکھیں گے سرٹیفکیٹ دسمبر میں آیا ہے سر جو آپ کا سرٹیفکیٹ آیا ہے اس پر ہر سرٹیفکیٹ پر زلٹ کب آؤٹ ہوا ہے وہ لکھا ہوتا ہے آپ کو وہ ہی فل کرنا ہوتا ہے اگر نہیں لکھا ہوا تو آپ پھر مجھے بتائیے پھر میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کون سا فل کرنا ہے ویسے اس کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے جب بھی آپ کا کنڈکٹ ہوا ہے یہاں آپ لکھ رہے ہیں کہ منت میں سرٹیفکیٹ دسمبر کا جب کنڈکٹ ہوا ہے ویسے وہ منت آپ لکھ دیجئے کیونکہ آپ سیف موڈ میں ہیں آپ کا آٹھ جو ڈیٹ آنے والی ہے جب تک فارم فل کرنا ہے اس سے پہلے کا ریزلٹ چاہیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اپنا سرٹیفکیٹ ایک پر دیکھ لیجئے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ کون سا کب یہ ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے یہ نیکسٹ ہے جی سر میری ایم اے فورت سیم جون دوہزار اکیس ہو گیا پر ریزلٹ اب تک نہیں آیا آپ کونفیڈینشل ریزلٹ لے سکتے ہو ہر یونیورسٹی میں ایک پرویزن ہوتی ہے آپ نے اپلائی کر کے تھوڑی سی فیس ہوتی ہے تو آپ نے بتانا ہوتا ہے اس فارم میں کہ آپ کو کونفیڈینشل کس پرپس کے لیے چاہیے نیچلی وہ آپ لکھو گے کہ یہ جو پوسٹ نکلی ہیں ان کے لیے چاہیے ان کا اڈریس دوگے وہ کونفیڈینشل آپ کو دیتے ہیں وہ سیلڈ فارم میں ہوتا ہے تو وہ آپ اس وقت جب ویریفائی کروانا ہے ویریفکیشن کا ٹائم ہوگا تب آپ اس کو کونفیڈینشل ریزلٹ کو یوز کر سکتے ہو نیکسٹ ہے جی سر آپ کیا موبائل سے ریکارڈ کرتے ہو یہ ریکارڈنگ کے بارے میں اس کے بارے میں سارا پوچھ رہے ہیں اس پر میں کوشش کروں گا ٹائم لگتا ہے آپ کو سارا دکھا دوں گا جو میرے سپاس اچھا ہے برا ہے میں کیسا ہوں یہ سارا کچھ دکھا دوں گا اس کے لیے تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائم دیجئے میں سارا کچھ ہی بتا دوں گا آپ کو سر میں نے سبجیکٹ میں آل سبجیکٹ آف بی کم پروفیشنل لکھ دیا ہے شوڈ آئی فیل دا فارم اگین ہاں ہاں جی اگر آپ نے یہ ورڈ لکھا ہے یہاں سے آپ کا کلیر نہیں ہے آل سبجیکٹ آف بی کم پروفیشنل لکھ دیا ہے جہاں بی کم کے سارے سبجیکٹ لکھے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس فارم ہے ریکروٹمنٹ پورٹل کا میں آپ نے جیسے یہاں پر ایجوکیشنل سیکالجی ایجوکیشنل ریسرچ سیشیولوجی میرے ایم ایڈ کے ہیں تو یہ والے بی کم کے لکھے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر یہاں ورڈ لکھا ہے آل سبجیکٹس تو یہ مجھے کلیر نہیں ہے آپ کلیر کیجئے میں بتا دیتا ہوں دوبارہ آپ کو فیل کرنا پڑے گا کہ نہیں ٹھیک سوری نیکسٹ ہے سر سلیبس پیپر اے ون اینڈ پیپر ٹو دونوں کا آئے گا ابھی تک انہوں نے ریسپیکٹیو ورڈ لکھا ہے ریسپیکٹیو سبجیکٹ ٹھیک جب ریسپیکٹیو سبجیکٹ ہے اس ورڈ کا میننگ ہے کہ آپ کے سبجیکٹ کا جو سپیشل پیپر ہوتا ہے فرسٹ پیپر کامن ہوتا ہے تو کامن پر کوئی انڈیکیشن نہیں ہے آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیٹیلز انسٹرکشن بعد میں دی جائیں گی ان کا بعد کب آئے گا یہ سب ہی ویٹ کر رہے ہیں فیلحال آپ فرسٹ پیپر پر فوکس مت کیجئے کوئی بھی انڈیکیشن اس کی نہیں ہے اب سیکنڈ والے ہول پر سارے سلیبس پر جیسے پچھلا ویڈیو بھی نکالا ہے کہ کیسے تیاری کرنی ہے ایک دو تین پوائنٹ فرسٹ ویڈیو میں ہے نیکسٹ ویڈیو ابھی پھر نکالتا ہوں کہ تیاری کرتے سمیں کن باتوں کا خیال لکھنا ہے آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے کم دنوں میں دو تین ہفتوں میں کیسے آپ بیٹر پرپریشن کر سکتے ہو سار اووریج کا نوٹیفکیشن کب آئے گا اووریج ایج کی میں نے اتھارٹی تک بات کی تھی کہ کیا چل رہا ہے جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے ان کے ٹیبل پر فائل پڑی ہے ابھی اتھارٹی جنہوں نے فائنل سائن کرنے ہے وہ سائن ابھی نہیں ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک آدھے دن تک ہو جائیں کیونکہ آٹھ طریق بھی نزدیک آ رہی آپ کی چنتہ بالکل جائز ہے لیکن آپ کی طرح ویڈ کر رہا ہوں ہاں فائل کہاں ہے کس نے سگنیچر کرنے تو وہاں پر تھوڑا سا گیب ہے ابھی تو الیکشن کے دن ہے ہوپسوں کے کل ہو جائے ابھی تک نہیں ہوا ہے دوسرا ان کا بھی ہے جو انڈر ایج جن کے گریجویشن میں 45 سے یا 50 پرسنٹ سے کم مارکس ہیں ان کی بھی پرابلم چل رہی ہے کیونکہ UGC ریگولیشن میں پرشٹ گریجویشن کے مارکس کا کچھ کلیر نہیں بتایا گیا ہے کچھ سٹیٹس 50 پرسنٹ گریجویشن میں رکھتی ہیں جیسے راجستان میں سٹوڈنٹس نے چینج کروا لیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر ایسا کوئی پریشر گروپ نہیں بن سکا جو پریشر ڈال کر ان سکور کو جو منیمم علیجیبیلٹی فور لیکچر اسسسنٹ پروفیسر ہے اس کو گریجویشن کے سکور کو کم کروا سکے ابھی تک کچھ نہیں ہوا آپ کا پورٹل جو آپ کی کوپی اٹھا نہیں رہا اس کی یہ پرابلم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے وہ علیجیبیلٹی 50% ہی رکھی ہو ٹھیک ہے جہاں 55% ہی رکھی ہو جس سے کم وہ اٹھا نہیں رہا تو وہ بھی میں نے بات کی ہے تو کل جب وہ آفیس میں ہوں گے تب ان سے بات کر کے آپ کو کنوے کر دوں گا ایدر پرسنلی اور اس یوٹیوب چینل پر جہاں آپ کو ویڈیو نہیں یہ کہ یہ ہی کوشش کروں گا کہ آپ کو جلدی کنوے ہو جائے لن ٹو ایکچولائز پلیز اچھا لنک سینڈ کر دیجئے ففٹین کا ٹھیک ہے جی لنک سینڈ کر دوں گا سر اگزام سہی ٹائم پر ہوں گے آپ کوئی بھی اپنے مائنڈ میں یہ وچار مت لائیں کہ بیس اکیس کے لیٹ ہو جائے گا آپ کا یہ سوچ نا آپ کو ڈی موٹیویٹ آپ کر رہے ہو اپنے آپ مائنڈ کو ایک سجیشن دے رہے ہو کہ شاید لیٹ ہو جائے نہیں آپ اپنے آپ پر پر پیش ڈالو کہ اگر 13 گھنٹے پڑ رہے ہو سٹڈی کر رہے ہو صرف ایسے ریڈ نہیں کر نا ہو تا وہ اور سٹیٹی جی ہے میں پتاتا ہوں بیٹر سٹیٹی آپ کی مینٹل انرجی بچائیں گے ٹائم بچائیں گے آپ کا اکنومیکل وے ہوں گے جو لرن کرنے کے ہیں وہ بھی اپلائی کرنے ہوتے ہیں تو ایسا مت سوچئے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ہی سوچئے کہ اگزام بالکل ٹائم پر ہوگا کیونکہ اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس کتنا مت سوچئے آپ یہ سوچئے کہ ٹائم ہر حال میں ہوگا اور جو اتھارٹی سے بات کی ہے ان کے انوسار بھی جو پروسیس چل رہی پیپر چھپ آپ چار دن پہلے بات کی تھی وہ کہتے پیپر بھی چھپ رہے ہیں ٹھیک ہے تو بڑی یہ پروسیس کتنا ٹائم لگتا ہے پیپر بڑنے چیک ہونے کوششن بینک بنتا ہے کوششن بینک سے کوششن پھر سیلیکٹ ہوتے ہیں سیکریسی بھی پوری رکھنی ہوتی ہے تو اتنی پروسیس تیز چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے ایلیکشن کے کاران آپ کے کاران تھوڑی ہے ٹائم پر ہوگئے یہی مان کے چلیے آپ ٹھیک نیکسٹ ہے سر بینہ نیٹ والا نہیں اپلائی کر سکتا جی سر آئی ایم پرمانیٹ یہ بات ہو چکی ہے اوکی آف لائن فیل کر دیا ہے آپ کی پروبیبلیٹی زیادہ بن رہی آپ کو فارم دوبارہ فیل کرنا پڑے گا میں بات آثورٹی سے کی ہے لیکن انہوں نے کل مجھے کہا آفس ٹائم بات کیجئے جو ریلیویٹ ورکر ہیں ان سے بات کر کہ بتائیں گے کوئی اور ہے میں کوشش کر رہا ہوں میں زیادہ بیزی ہوں لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جلدی پرپیر کر کے بتاؤ آپ نے اٹیمپٹیشن کرتے سمیں کہ ان باتوں کا خیال لکھ نہ کیونکہ نیگٹیب مارکنگ نہیں کچھ سٹیٹیجیز ہوتی ہیں جب پاوسٹی مارکنگ یہ ہوتی ہے وہ ساری سٹیٹیجی ٹوٹل سٹیٹیجی with ایکزامپل آپ سے ڈسکس کروں گا یہ فیڈبیک دینے کے لیے سجیشن دینے کے لیے question پوچھنے کے لیے thank you thank you thank you